اسلام علیکم بچوں آج ہم لوگ ٹاپک ڈسکس کریں گے الیکٹرک پوٹنچل کا الیکٹرک پوٹنچل میں سب سے پہلے ہم لوگ ڈیفرنس بتائیں گے الیکٹرک پوٹنچل ڈیفرنس اور الیکٹرک پوٹنچل کا پھر اس کے بعد اس کی ہم میتھومیٹکل ڈیریفیشن کی طرف جائیں گے ایکویشن کی طرف جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کریں گے الیکٹرک پوٹنچل گریڈینٹ کا تو توجہ سے آپ میری بات سنیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے الیکٹرک پوٹنچل ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے بچوں آپ لوگ اس ڈائیگرام کو توجہ سے دیکھیں ہمارے پاس یہ دو پیرلل میٹل پلیٹس ہیں اپر پلیٹ کو پوزیٹیولی چارج دیا گیا ہے اور لوئر پلیٹ کو نیگٹیولی چارج دیا گیا ہے یاد رکھیں پوزیٹیولی چارج کو ہائر پوٹنچل کہا جاتا ہے اور نیگٹیولی چارج کو لوئر پوٹنچل لیا جاتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں VB is greater than VA VB VA سے greater ہے کیونکہ پلیٹ B کا پوٹنچل جو پوزیٹیولی ہے وہ ہائر ہے اور پلیٹ A کا پوٹنچل جو کہ نیگٹیولی ہے یہ لوئر ہے اور اگر آپ کوئی بھی پوزیٹیولی چارج اس کے درمیان میں رکھیں گے تو پوزیٹیولی پلیٹ اس پوزیٹیولی چارج کو ریپیل کرے گی اور نیگٹیولی پلیٹ اس کو ٹریک کرے گی یعنی کہ اگر آپ کسی پوزیٹیولی چارج کو ٹیسٹ چارج کو ریلیز کر دیں تو یہ پوزیٹیولی پلیٹ سے نیگٹیولی پلیٹ کی طرف خود بخود جائے گا لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چارج نیگٹیولی پلیٹ سے پوزیٹیولی پلیٹ کی طرف جائے تو پھر آپ کو ایکسٹرنل فورس یہاں پر اپلائی کرنا پڑے گی جس کی وجہ سے یہ نیگٹیف سے پودری پلیٹ کی طرف جائے گا اور آپ کی جو ورگڈن کریں گے اس چارج کے اوپر اس کو نیگٹیف پلیٹ سے پودری پلیٹ کی طرف لانے میں یہ ورگڈن اس میں الیکٹرک پوٹنچل کی طور پر سٹور ہو جائے گا اور ہم لوگوں نے اسی کی ڈسکرپشن یہاں پر دیکھی ہے ساری اور اس کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے دو پرلیل میٹل پلیٹوں کی درمیان میں ڈسٹنس ڈی ہے یا ہم اس کو ڈیل آر سے بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اب ہم لوگ ڈسکرائیں گے کہ الیکٹرک پوٹنچل ڈیفرنس اور الیکٹرک پوٹنچل میں کیا فرق ہے پوٹنچل ڈیفرنس میں دو پوائنٹ کے درمیان میں ہوتا ہے دونوں پوائنٹ جو ہے وہ فیلڈ کے اندر ہوں اور جبکہ الیکٹرک پوٹنچل سنگل پوائنٹ کا ہوتا ہے کیونکہ دوسر پوائنٹ یہاں پر اس میں انفینیٹی بھی لیتے ہیں اب الیکٹرک پوٹنچل ڈیفرنس کیا ہے سب سے پہلے آپ اس کی ڈیفنیشن دیکھیں یعنی کہ آپ چارج کو دیکھیں چارج خود بخود تو پوزیٹیو سے نیگٹیو پلیٹ کی طرف جائے گا لیکن اگر آپ نیگٹیو سے پوزیٹیو کی طرف لانا چاہے یعنی کہ پلیٹ اے سے بی کی طرف لانا چاہے تو آپ کو ورکڈن کرنا پڑے گا آپ کا ورکڈن اس یونٹ چارج کے اوپر اس کو اے سے بی تک لانے میں ان دو پوائنٹس کے درمیان میں پوٹنچل ڈیفرنس کے برابر ہوگا میتھمیٹکل یہاں پر دیکھیں پوٹنچل ڈیفرنس کو یہاں پر ڈیل وی سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے ڈیل وی جو ہے وہ وی بی مائنس وی اے کے برابر ہے اس کی وجہ یہ ہے وی بی یہاں پر گریٹر ہے وی اے سے اسی وجہ سے بڑی ویلی میں سے چھوٹی ویلی کو مائنس کیا گیا ہے اور یہ جو پوٹنچل ڈیفرنس ہے جس کو ڈیل وی کہتے ہیں یا جس کو وی بی مائنس وی اے سے لکھا ہوئے ہیں یہ ورک ڈن فرام اے ٹو بی ڈیوائیڈ بائی یونٹ ٹیسٹ چارج ٹیسٹ چارج کیوں کہتے ہیں سمال پوزیف چارج کو ہمیشہ ٹیسٹ چارج کہا جاتا ہے تو ورک ڈن فرام اے ٹو بی پر یونٹ ٹیسٹ چارج یعنی کہ یونٹ ٹیسٹ چارج پر اس کو اے سے بی تک لانے میں جو ورک ڈن ہوگا وہ ورک ڈن پر یونٹ چارج جو ہے وہ پوٹنچل ڈیفرنس کے برابر ہوگا جتنا ورک ڈن پر یونٹ چارج اے سے بی تک لانے میں زیادہ ہوگا اتنا پوٹنچل ڈیفرنس بھی دو پلیٹوں کے درمیان میں زیادہ ہوگا ورک ڈن فرام اے ٹو بی جو ہے یہ ہم اس کو دیل hesitant کرتے ہیں جو پوٹنچل انرجی کا سمبل ہے یعنی کہ ورک ڈن کی انرجی بھی جاؤل ہوتی ہے اور پوٹنچل انرجی کی بھی جاؤل ہوتی ہے تو چینج ان پوٹنچل انرجی پر یونٹ چارج اس کو اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے اب بچے ہم اس کی یونٹ کی بات کریں گے ہمارے پاس ورک ڈن کی یونٹ جو ہے وہ جاؤل ہوتی ہے چارج کی یونٹ کلمب ہوتی ہے تو ورک ڈن پر یونٹ چارج کی یونٹ بنے گی جاؤل پر کلم اور جاؤل پر کلم کا دوسرا نام ہے وولٹ اس طرح سے ہمارے پاس پوٹنشل ڈیفرنس کی یونٹ بن جائے گی وولٹ تو ون وولٹ برابر ہو جائے گا ون جاؤل پر ون کلم کے اب بچوں ہم یہاں پر الیکٹر پوٹنشل کی ڈسکس کریں گے الیکٹر پوٹنشل کا پوٹنشل ڈیفرنس سے کیا فرق ہے اس میں تو دونوں پوائنٹ فیلڈ کے اندر تھے لیکن اس میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ انفینیٹی بھی لیں گے اور اس طرح سے جب سنگل پوائنٹ پہ جو ہمارے پاس ورکڈن پر یونٹ چارج ہوگا ہم اس کو الیکٹر پوٹنشل کا نام دیتے ہیں الیکٹر پوٹنشل ایٹ اینی پوائنٹ ان ان الیکٹر فیلڈ ایکوال ٹو ورکڈن ان برنگر کا یونٹ چارج فرام انفینیٹی تو دیٹ پوائنٹ کیپنگ اٹھ ان ایکولیبریم یعنی کہ انفینیٹی سے فیلڈ کے اندر کسی پوائنٹ تک لانے میں جو ورکڈن پر یونٹ چارج ہوگا وہ بھی ورکڈن پر یونٹ چارج تھا لیکن دونوں پوائنٹ فیلڈ کے اندر تھے یہ بھی ورکڈن پر یونٹ چارج ہے لیکن ایک پوائنٹ انفینیٹی پہ ہے اور دوسرا پوائنٹ فیلڈ کے اندر ہے تو انفینیٹی سے فیلڈ کے اندر لانے میں ورکڈن پر یونٹ چارج ہوگا وہ ہمارے پاس الیکٹر پوٹنشل کے برابر ہوگا اس کی بھی یونٹ وہی ہوگی جو پوٹنشل ڈیفرنس کی ہوگی الیکٹر پوٹنشل اور پوٹنشل ڈیفرنس دونوں کی یونٹ سیم ہوگی اس کی بھی یونٹ جول پر کلم جو کہ وولڈ کے برابر ہوگی تو یہ بچو ہمارے پاس الیکٹر پوٹنشل ڈیفرنس اور الیکٹر پوٹنشل کا ڈیفرنس تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا اب ہم بات کریں گے electric field as a potential gradient تو potential gradient electric field as a potential gradient کیا ہے یہ بچوں فارمولا سیم وہی ہے جو کہ ہم نے یہاں پر یوز کیا ہے potential difference is equal to work done from a to b per unit test charge تو یہ سیم وہی فارمولا ہے اس میں work done a to b کس کے برابر ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ work done جو ہے وہ force displacement کا product ہوتا ہے اور اس میں force جو ہے وہ ہمارے پاس q naught e کے برابر ہے آپ کو پتا ہے کہ electric field intensity جو ہے وہ برابر ہوتی ہے force per unit test charge کے تو اس طرح سے force برابر ہو جائے گی charge into electric field intensity کے negative کیا شو کرتا ہے negative یہ شو کرتا ہے کہ ہم repulsion کیا against لے کر گئے ہیں یعنی کہ positive plate تو اس کو repel کرتی ہے positive سے negative کی طرف لیکن ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں positive کی طرف یعنی کہ یہ دو metal plate جو ہے وہ اس کو b سے a کی طرف repel کرتی ہے لیکن ہم external force لگا کر اس کو a سے b کی طرف لا رہے ہیں تو اس لیے repulsion کی against ہم move کر رہے ہیں اس لیے یہاں پر negative sign ہے جو کہ oppose کو شو کرتا ہے اور یہ یہاں پر distance ہے distance جو ہے وہ دو plateوں کے درمیان میں gap ہے اور جس تک ہم اس کو move کر رہے ہیں اب آپ اس value value کو یہاں پر put کر دیں put کرنے کے بعد ہمارے بعد formula جو ہے وہ یہ بنے گا اس میں q0 q0 سے cancel ہو جائے گا جو کہ test charge ہے minus e d کے برابر ہو جائے گا اور e برابر ہو جائے گا minus del v اور d کے یہاں پر بچھو d کو del r کے برابر ہم نے کیا ہے تو d بھی دو plateوں کے درمیان میں distance ہے اور del r بھی دو plateوں کے درمیان میں distance ہے تو بچھو ایسا ہے formula بنے گا e is equal to minus del v over del r یہ del v over del r کیا ہے del v ہے change in potential del r ہے change in distance یعنی کہ change ہوتے ہوئے distance کے ساتھ potential بھی change ہوگا تو change in potential بھی change in distance جو ہے یہ بچھو ہمارے پاس electric field intensity کے برابر ہے اور ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں اسی کو ہم potential gradient بھی کہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ جس کو میں نے یہ circle کیا ہوا ہے یہ rate of change in potential with change in distance ہے یعنی کہ potential change ہوگا distance change ہونے کے ساتھ یہ بات کیسے ہے یہ بات اس طرح سے ہے جیسے جیسے آپ charge کو a سے b کی طرف لے کر جائیں گے تو distance change ہوگا اور distance کے change ہونے کے ساتھ ساتھ potential بھی change ہوگا کیونکہ work done per unit charge کو ہم potential کہتے ہیں تو جیسے جیسے آپ move کرائیں گے distance change ہوگا اور distance change ہونے کے ساتھ potential بھی change ہوگا کیونکہ b جو ہے وہ higher potential پہ ہے a جو ہے وہ lower potential پہ ہے جب ہم move کرائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم lower سے higher potential کی طرف جائیں گے distance بھی change ہوگا اور ساتھ ساتھ potential بھی change ہوگا اس لئے change in potential with change in distance اسی کو ہم لوگ potential gradient کہتے ہیں اور negative rate of potential gradient جو ہے وہ electric field intensity کے برابر ہوگا اب بچوں ہم اس کی unit کی بات کریں گے change in potential کی unit volt ہوتی ہے اور distance کی unit meter ہوتی ہے تو del v of a del r کی unit بنے گی volt per meter اب volt کس کے برابر ہے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے یہاں پر volt جو ہے وہ برابر ہوتا ہے جاول پر کلم کے تو volt کی جگہ ہم نے پٹ کر دیا جاول پر کلم اور meter کو as it is لکھا اب یہ کلم نیچے آ جائے گا اور جاول برابر ہوتا ہے newton meter کے تو یہ والا کلم بھی نیچے آ جائے گا اور جاول جو ہے وہ newton meter کے برابر پٹ کریں گے میٹر میٹر سے کینسل ہو جائے گا تو newton per meter تو آپ بچوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ volt per meter جو ہے وہ newton per column کے برابر ہوگا تو یہ value جو ہے وہ یہ جو ہمارے پاس equality جو ہے یہ عام طور پر mcq وغیرہ میں آتی ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ potential gradient کی unit اور پہلی بات تو یہ ہے کہ potential gradient کی unit اور electric field intensity کی unit same ہوگی electric field یا potential gradient کی unit volt per meter بھی ہوگی اور newton per column بھی ہوگی اور یہ دونوں آپس میں equal ہیں بہت شکریہ موسیقی